کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا ایک وزیر ہر معاملے پر ایک ہی جملہ دوہراتا تھا کہ اس میں بھلائی ہے ایک دن کسی سبب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی حضب معمول وزیر نے کہا کہ اس میں بھلائی ہے بادشاہ کو غصہ آیا کہ بھلا انگلی کٹنے میں کون سی بھلائی ہے اور ساتھ ہی وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا مقید ہونے کے باوجود وزیر نے پھر سے اپنا جملہ دوہر آیا کہ اس میں بھلائی ہے ہفتے میں ایک بار دل بھیلانے کی خاطر گھومنے جانا بادشاہ کی عادت تھی ایک بار بادشاہ کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں بتوں کے پجاری رہتے تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور بتوں کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر بادشاہ کو قربان کرنے کی غرص سے پیش کرنا چاہا زبا کرنے کے وقت دیکھا کہ بادشاہ کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے سب نے بتوں کے لیے ناکس قربانی پیش کرنے کو مناسب نہیں سمجھا اس لیے بادشاہ کو چھوڑ دیا واپس لوٹنے کے بعد بادشاہ فوراں وزیر کے پاس گیا اسے آزاد کیا سارا قصہ سنا کر اس سے پوچھا ان لوگوں سے نجات پانے میں میری کٹی ہوئی انگلی بھلائی ثابت ہوئی لیکن تمہیں قید و بند کی صحبتیں جھیل کر کون سی بھلائی ملی وزیر نے جواب میں کہا مجھے یہ بھلائی ملی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا ورنہ آپ کی جگہ مجھے قربانی کے غر سے زبا کیا جاتا حقیقتا سب میں بھلائی ہوتی ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے بے آئین یہی ہماری کہانی ہے ہماری مثال اس بادشاہ جیسی ہے جسے اگر وزیر جیسا کوئی مل جائے تو غصے نرازگی کا اظہار کرتا ہے لیکن اگر ہمیں اللہ کی حکمتوں کا علم ہو جائے تو ہم اللہ کے حضور ہزاروں سجدے کریں جس تقدیر کو ہم اپنے لئے برا تصور کرتے ہیں در حقیقت اس میں ہمارے لئے بہت بھلائی ہے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر نفع و نقصان آسائش و آزمائش میں ہمارے لئے بھلائی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مومن کے ہر معاملے پر تعجب ہے اس کا ہر معاملہ سراپا خیر ہے اور یہ اعزاز صرف مومن کے لئے ہے اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو کہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سبر سے کام لیتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے خیر ہے